اور اب خبر ممبئی کروز ڈرگز کیس سے جڑی آرین خان ڈرگز ماملے کی جانچ کر رہے ممبئی انسی بی کے زونل ڈائریکٹر سمیر وان کھیڑے نے ممبئی کے پولیس کمیشنر کو چٹھی لکھی ہے انہوں نے خط میں کہا کہ انہیں جھوٹے کیس میں پھسانے کی سازش رچی جا رہی ہے سمیر وان کھیڑے نے چٹھی میں دعویٰ کیا کہ کچھ اگیات لوگ ان کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں ایسے میں ان کے اوپر کوئی خانونی کاروائی نہ ہو انسی بی آج انہیہ پانڈے سے پھر پوچھتاچ کرے گا شکروعہ کو چار گھنٹے پوچھتاچ کرنے کے بعد انہیہ کا آج پھر پوچھتاچ کے لیے بلاوا آیا ہے اور بلایا گیا ہے انہیہ سے آج فون اور لیپ ٹاپ سے ملے سراغوں کے آدھار پر یہ پوچھتاچ یہاں پر انسی بی کی طرف سے کی جائے گی انسی بی کو دراصل آرین خان اور انہیہ کی چیٹ ملی ہے جس میں ڈرگز کا ذکر کیا گیا ہے حالانکہ انہیہ پانڈے نے ڈرگز چیٹ سے انکار کیا اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے کبھی بھی ڈرگز کا سیون نہیں کیا ہے لیکن آج کئی سوالوں کا سامنا انہیہ پانڈے کو پھر سے کرنا پڑے گا کیونکہ انہیہ پانڈے کو طلب کیا گیا ہے شکروعہ کو چار گھنٹے تک یہ پوچھتاچ ہوئی تھی اور دباکر سنگھ ہمارے سیئی ہوگی انہیہ پانڈے کے گھر سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دباکر کیا کچھ یہاں پر کہا جا سکتا ہے آج پھر سے انہیہ پانڈے سے یہ پوچھتاچ ہوگی کب تک یہ پوچھتاچ کی تصویر سامنے آئے گی اور وہ کون سے سوال یہاں پر خوش سکتے ہیں آج پوچھتاچ کے دوران جس کا سامنا انہیہ پانڈے کو کرنا پڑ سکتا ہے پیچھے انہیہ پانڈے کو 11 بجے ان سی بی دفتر میں جو ہے پھر سے حاجر ہونے کے لیے ان سی بی کی طرف سے کہا گیا ہے لیکن اب تک انہیہ پانڈے اپنے گھر سے جو ان کا پینڈ رہا اس سے گھر پیچھے میرے آپ تصویریں دیکھ رہی ہیں یہاں سے اب تک کوئی نکلی نہیں ہے پچھلی بار جب وہ دیری سے پہنچی تھی تو ان سی بی کے جورنل ڈیریکٹر نے انہیں پھٹکال لگائی تھی اور کہا تھا کہ جو ٹائم دیا جاتا ہے اسی ٹائم پہ آپ دفتر آئیے آپ کا یہ پروڈکشن ہاؤس نہیں ہے بلکہ یہاں پر یہ کسی سرکاری ایجنسی کا دفتر ہے اس لیے آپ کو ٹائم سے آنا ہوگا لیکن اب تک کیونکہ 11 بجے کا وقت دیا گیا ہے 10 بجے کا وقت 10 بج رہا ہے تو ایسے میں دیکھنا اہم ہوگا کہ انہیہ کب اپنے گھر سے یہ ان سی بی دفتر کے لیے نکلتی ہیں آج کی جو پستاش ہے وہ کافی مہتپور ہونے والی ہے کیونکہ ان سی بی کے پاس جو ہے اس وقت منیٹ جو ٹرانجیکشن ہوئے ہیں کیونکہ ان سی بی کوئی جانکاری ملی کہ آریان خان کے پاس جو ڈرگز پہنچتی تھی اس کا پیمنٹ آریان کے ایکاؤنٹ سے نہیں کیا گیا ہے اس کے کوئی سراغ نہیں ملے ہیں ان سی بی کو کی جو ہے آریان خان نے اس طرح کوئی ڈرگز کا پیمنٹ کیا لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو انانیا پانڈے کا ایکاؤنٹ ہے بینک ایکاؤنٹ ہے اس کی جانچ بھی ان سی بی کر رہی اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈرگز سیٹ ہے اس کے آدھار پر بھی جو ہے آج پستاش جاری رہے گی اور تیسری اہم جو جانکاری مل رہی اس پر ماملے میں کی جو ساتھ گیجشت تھے انیا پانڈے کے جسے ان سی بی نے جب کیے تھے اسے فورنسی کے لیے بھیجا گیا تھا اس کی کچھ پراتھمک ریپورٹ جو ہے ان سی بی کے پاس آ چکی ہے اس کے آدھار پر بھی سوالات کیے جائیں گے تو آج کی جو پستاش ہے وہ کافی اہم رہنے والی کیونکہ پچھلے دو دنوں میں اگر دیکھیں تو انانیا پانڈے سے قریب ساڑھے گھنٹے کی پستاش ہو چکی ہے اور آج کی پستاش میں ان سی بی نے ساپ کیا ہے کہ ان سے پستاش کے دوران ابھی تک ہم نے اس کیس میں ان کو آروپی نہیں بنایا ہے لیکن ہم جانکاریاں نکالنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے پوری چین چل رہی تھی کس طرح انانیا پانڈے جو ہے وہ آریان خان کے لیے جو ہے ڈرگز مانگواتی تھی اور ایک اہم جانکاریاں اور دے دوں کہ جو آریان خان اور انانیا پانڈے کے بیچ سلکتہ دباکہ تو آج کا دن انانیا پانڈے کے لیے حاصل بہت خاص رہنے والا ہے کیونکہ بہت سے ایسے اہم سوال ہوں گے جن کا سامنا آج انانیا پانڈے کو کرنا پڑے گا جب ملے گا انڈیا کا سپورٹ تب جیتے گا تو انڈیا ہی دیکھئے جانے مانے کرکٹ ایکسپرٹس کے ساتھ بھارت کے میچ کی شام چھ بجے اور رات دس بچ کر پینتانیز منٹ پر سلکھ نیوز ایٹین انڈیا پر